میں اکثر آپ نے ایک بات کہتا ہوں اللہ بڑے ہیں اور اللہ کی بات بھی بڑی ہے اللہ ایسی ذات ہے کہ یقین کریں کہ لفظوں میں تو وہ ڈسکرائب نہیں کی جا سکتی لیکن جس کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا یا جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے یا جس کو بس اللہ ہی چاہیے یقین کریں کہ ایسی کنڈیشن جب انسان کی بنتی ہے نا بس وہ لفظ اللہ سنتا ہے تو مچھل جاتا ہے اب عشق اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو اچھا لگتا ہے کانوں کو تو اگر تو اللہ کی باتوں سے آپ کا دل خوش ہوتا ہے اللہ کی باتیں سن کر آپ تنگ نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف بلانے پر آپ بخوشی چلے آتے ہیں ان کی طرف آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو کانگریچلیشنز آپ کا جو دل ہے یہ بالکل صحیح سلامت ہے اس کے اندر نورانیت ہے اور یہ اس کنڈیشن اور اس سیچویشن میں ہے کہ اللہ کی محبت کو اپنے اندر سما سکے لیکن اگر دوسری جانب آپ کا دل اس کنڈیشن میں ہے کہ جب لفظے اللہ سنونا تو کانوں پہ بھاری پڑتا ہے اور دل پہ بھی بھاری محسوس ہوتا ہے ابھی اللہ کی بات شروع ہوئی نہیں لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ بس فوراں یہاں سے کھسکو ایسی بھی کچھ لوگوں کی کنڈیشن ہو جاتی ہے دنیا کے ماحول کی وجہ سے اور دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ساری چیزوں میں دل لگے گا گانوں میں دل لگے گا آپ کا موویز میں دل لگے گا آپ کا باتوں میں دل لگے گا فیملی میں دل لگے گا گیدرنگ میں دل لگے گا فرینڈز میں دل لگے گا کالیجز میں دل لگے گا یونیورسٹی میں دل لگے گا لیکن جہاں پر بھی اللہ کی پانچ منٹ بعد کوئی کرے آپ وہاں سے فوراں کھسکنے کی کریں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ تنگ فیل کریں گے اگر تو آپ کا دل اس کنڈیشن میں ہے تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں فکر کی کہ آپ کا دل مر چکا ہے اور آپ اللہ سے اپنے لیے ایک نیا دل مانگ لیجئے جل سے جل اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ آپ مانگے اللہ سے دل لیکن آپ کو نہ مل سکے